خبر شامل کریں پشاور میں قصہ خانی کے علاقے میں دھماکہ پولیس ذرائع کے مطابق دھماکے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے پولیس اور ریسکیو کی ٹی میں جائے وقوع پر پہنچ چکی ہیں قصہ خانی کے علاقے میں یہ دھماکہ ہوا ہے جس میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں دماکے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں بھی لے لیا ہے پولیس اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ چکی ہیں بڑی تعداد میں زخمیوں کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں پشاور کے علاقے کے سخانی کے بزار میں یہ دماکہ ہوا ہے جس میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں پولیس اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ چکی ہیں دماکے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے آپ کو بتائیں کہ پشاور کے کساخانی کے علاقے میں یہ دھماکہ ہوا ہے جس میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں پولیس اور ریسکیو کی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ چکی ہیں دھماکے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اسی والے سے مدید تفصیلات جان لیتے ہیں مارے نمائندے عمر فاروق سے جی عمر بتائیے گا یہ دھماکہ کس جگہ ہوا ہے اور اس کی نویت کے بارے میں اب تک کیا پتہ چل سکا ہے دیکھیں جی ابھی تو انیشل ریپورٹس ہیں یہ پوچھا رسالدار پر ایکسپلوشن ہوا ہے اور ابھی تک کیجولٹیز کا یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ کیجولٹیز زیادہ ہیں ایمبولینسز یہاں پہ پہنچ چکی ہیں پولیس نے پورے علاقے کو گہرے میں لے لیا ہے لیکن کس کا پانی میں چونکہ رش ہوتی ہے یہاں پر ایویکیویشن میں تھوڑی سی مشکلات آ رہی ہیں یہ جس دکھا پر دماکہ ہوا ہے یہ ایک تنگ بھی گلی ہے یہاں پر صرف ایک ایمبولینس گزر سکتی ہے ایک ایمبولینس اندر جاتی ہے وہ زخمیوں کو وہاں سے نکال کر لاتی ہے باقی ایمبولینسز کساخوانی بہزار میں کھڑی رہتی ہیں جب وہ ایمبولینس چلی جاتی ہے تو پھر دوسری ایمبولینس آتی ہے پھر وہ اندر چلی جاتی ہے تقریباً دس دیارہ منٹ تک ہو گئے ہیں ابھی تک یہ لوگ زخمیوں کو نکال رہے ہیں زخمی بہت زیادہ ہیں تقریباً تیس سے زیادہ ایمبولینسز یہاں پر موجود ہیں لیکن چونکہ یہ گلی بہت تنگ ہے یہاں پر ایویکویشن میں مسئلہ آ رہا ہے زخمیوں کو باہر نکالنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں ایمبولینسز کافی زیادہ ہیں اور ان لوگوں نے اس زگا کو مکمل گھیرے میں لے لیا ہے ڈبل ون ڈبل ٹو کی سرویسز یہاں پر موجود ہیں چیپا یہاں پر موجود ہے ایویکی کی ایمبولینسز یہاں پر موجود ہیں لیکن مشکلات زخمیوں کو باہر نکالنے میں ہو رہی ہیں کیونکہ یہ ایک تنگ گلی ہے اور وہاں پر یہ ایکسپلوجن ہوا ہے ایک مرتبہ میں آپ کو پھر بتاتا چلو کہ یہ ایک سوچا رسمدار کا علاقہ ہے قصہ فانی میں وہاں پر یہ ایکسپلوجن ہوا ہے آپ سے پندرہ بیس منٹ پہلے اور یہاں پر زخمیوں کو نکالا جا رہا ہے لیکن چونکہ یہ گلی بہت تنگ ہے یہاں پر زخمیوں کو نکالنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں ایک ایمبولینس اندر جا سکتی ہے وہی اندر چلی جاتی ہے وہاں سے زخمیوں کو اٹھا کے آتی ہے ایمبولینس وہ نکل جاتی ہے پھر اس کے بعد دوسری ایمبولینس چلی جاتی ہے اسی لیے یہاں پر جو ہے تو وہ زخمیوں کو نکالنے میں مشکلات آ رہی ہیں فائر بریگیڈی آمدے پہنچ چکی ہے بولیس میں پورے علاقے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے چیچر پڑے ہوتے ہیں وہ اندر میں جائے جا رہے ہیں ان میں زخمیوں کو باہر نکالا جا رہا ہے اچھا عمر یہ بھی بتائی گا کہ یہ جو دھماکہ ہے کسی بازار میں ہوا ہے یا مسجد کے اردگید ہوا ہے کیونکہ جمعہ کا بھی وقت ہے دیکھیں اندر ان لوگوں نے جگہ کو گورنو کیا ہوا ہے اندر ہمیں نہیں جانے دیا جا رہا کیونکہ یہ سنگلی ہے لیکن اطلاعات ایسی ہیں کہ یہ نماز جمعہ کے دوران یہ اکسپلوشن ہوا ہے لیکن اس کی کانفرمیشن ابھی تک کسی نے نہیں کی تو اس لیے یہ بہت اردی ہوگا یہ آپ کو بچھو لیکن اس کی کیا ہے دھماکہ کی لیکن اس وقت کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک تنگلی ہے قصہ خانی بازار میں اس کے اندر یہ اکسپلوشن ہوا ہے جی عمر فاروق کو سننے میں دشواری پیش ہو رہی ہے آپ کو بتائیں کہ قصہ خانی کے علاقے میں یہ دھماکہ ہوا ہے جس میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ہماری نمائندے کے مطابق یہ ایک تنگلی ہے جس میں دھماکہ ہوا ہے اور اس تنگلی میں صرف ایک ایمبلنس کے جانے کی گنجائس ہے جو ایک ایمبلنس جاتی ہے اور زخمیوں کو وہاں سے اٹھا کر باہر لائے کر آتی ہیں اور اسے اسپطال منتقل کیا جا رہا ہے افسوسناک واقعہ ہے آپ کو بتائیں کہ پشاور کے قصہ خانی کے علاقے میں یہ دھماکہ ہوا ہے جس میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں پولیس اور ریسکیو کی ٹی میں جائے وقوع پر پہنچ چکی ہیں دھماکے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور ریسکیو آپریشن اس وقت جاری ہے پولیس اور ریسکیو کی ٹی میں جائے وقوع پر پہنچ چکی ہیں قصہ خانی کے علاقے میں یہ دھماکہ ہوا ہے جس میں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق متعدد افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں مزید تفصیلات جانلے تھے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر فاروق جی عمر فاروق بتائیے گا یہ ایک تنگ گلی ہے جہاں پر دھماکہ ہوا ہے اب تک زخمیوں کی کیا تعداد آپ نے دیکھی ہے کتنے زخمی ہیں جنہیں ریسکیو کر لیا گیا ہے دیکھیں کم از کم پندرہ تک زخمیوں میں آپ کو کنفرنیشن ایف اشکاہوں کے جن کو شپ کیا گیا ہے ہاسپیٹل میں اور جو سب سے قریبی ہاسپیٹل ہے وہ لیڈیڈی ہاسپیٹل ہے تقریبا تمام تو وہاں پر زخمی کیا گیا ہے لیکن چونکہ رچ بہت زیادہ ہے گاڑیاں بہت زیادہ ہیں یہ تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے اس کی ابھی تک صرف ہسپتال اندزامیاری کنفرنیشن کر سکتی ہے کہ ان کے پاس کتنے زخمی ہو سکے ہیں لیکن جو ہم نے دیکھ گیا ہے وہ تقریبا پندہ سے بیس تک زخمی جو ہے تو ان لوگوں نے شپ کر دی ہیں میں آپ کو پھر بتاؤں کہ یہاں پر گاڑیاں ہس رہی ہیں جن کے ایمبولنس کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ضخمیوں کو ایویکویٹ کیا جائے ہاسپتان کو چاہے جائے لیکن جب ایک ایمبولنس اندر چلی جاتی ہے اور اس کے پاس اگر دوسری ایمبولنس اسی گلی میں اندر تاخل ہو جائے تو پھر وہ پہلی والی ایمبولنسی نہیں نکل پاتی ریسکیو سرویسز بہترین ہیں یہاں پر تقریبا 30 سے 35 ریسکیو کی گاڑیاں موجود ہیں ایڈی ہیں چیپا ہے ساری سرویسز یہاں پر موجود ہیں لیکن جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک تنگ گلی ہے تو وہاں سے زخمیوں کو ایویکویٹ کرنے میں مشکلات پیش آریے گاڑیوں میں کچھ لوگ ان کو سکیچرز میں بھی شپ کر رہے ہیں ایمبولنس سے سکیچرز لے کر یہ اندر چلے جاتے ہیں وہاں زخمی کو سکیچر پر ڈال کر واپس لے آتے ہیں تو یہ ابھی میرے خواہد میں ان کی ایویکویشن تیز ہو رہی ہے لیکن ابھی بھی یہ گاریاں اندر جا رہی ہیں پولیس میں پورے علاقے کو کارٹن آف کیا ہوا ہے لوگوں کو نہیں چھوڑا جا رہا اور جو ہیں تو رسکیو سرویسز جاری ہیں پاچھا عمر یہ بھی بتائے گا کہ ابتدائی طور پر جو معلومات ملی ہیں اس سے کیا لگتا ہے کہ یہ کیا کوئی خودکش دھماکہ ہے دیکھیں جی یہ بہت ارلی ہے ابھی تک ایسی کسی قسم کی اطلاعات نہیں مل رہی صرف ایکسلوزن کی اطلاعات ملی ہیں اس کی نیچر کیا ہے آیا یہ سوئیسائیڈ ہے یا ٹائم ٹیوائس ہے ابھی تک ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے لیکن انیشل رپورس یہ ہے کہ یہ ایک ایک ایکسلوزن ہے ابھی بیڈی ایس والے بھی پہنچ چکے ہیں وہ پھر بعد میں بتائیں گے کہ آیا اس کی نیچر کیا تھی ایکسلوزن کی ڈی ڈی ایس والے پہنچ چکے ہیں ریسٹیو والے پہنچ چکے ہیں پولیس والے پہنچ چکے ہیں یہاں پر کافی زیادہ رش ہے اور 35 گاریاں یہاں پر آپ سون پہ ہوں گے ایمپولنسز کافی زیادہ تعداد میں موجود ہیں اور ابھی تک 15-20 منٹ ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک زخطیہ کو جہا ہے تو وہ ایویکٹوئیٹ کیا جا رہا ہے اچھا عمر اگر آپ اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تو بتائی گا اگزیکٹ یہ دھماکہ ہوا کس جگہ پر ہے کیا یہ عام بازار ہے یا واقعی یہ مسجد میں دھماکہ ہوا ہے دیکھیں یہ قصہ خوانی بازار سے ایک تنگ گلی اندر جاتی ہے یہ قصہ خوانی بازار ہی ہے یہاں پر لوگ سپیکولیشن کر رہے ہیں کوئی کونسی جگہ بتا رہے ہیں کوئی کونسی جگہ بتا رہے ہیں لیکن جب تک کوئی ہائی رینگنگ آفیشل یا کوئی سرکاری اہلکار یا پھر حکومت کی جانت سے اگر کسی جگہ کا نہیں بتایا جا سکتا تو تب تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگزیکٹ لوکیشن اس دھماکے کی کیا ہے کیونکہ لوگ جو ہیں تو وہ اب اس تنگ گلی میں اندر جانا ریسیو سرویسز کو شاید ڈیمیج کر سکے اس لیے یہاں پر کسی کو اندر جانے نہیں کیا جا رہا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریسیو کیا جائے تو اس لیے ابھی تک ہم آپ کو اگزیکٹ لوکیشن تو نہیں بتا سکتے لیکن اتنا بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک ایکسپلوجن ہے پولیس کے مطابق اور یہ کسافانی بازار میں کچھا رسالدار کے علاقے میں ہوا ہے حج سر یہ بھی بتائی گا کہ ریسکیو کا جو عمل ہے ان کی کارروائیاں اس میں بھی کوئی دشواری پیش آ رہی ہے دیکھیں کہ ریسکیو جو سیویڈیز ہیں وہ یہاں پر ریسکیو کا عمل جاری ہے سکنیوں کو ایویکوئیٹ کیا جا رہا ہے تیس پین تیس سے زیادہ ریسکیو کی گاریاں یہاں پر موجود ہیں لیکن کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک تنگ لی ہے اس میں صرف ایک ہی گاری اندر جا سکتی ہے اور وہی گاری واپس آ سکتی ہے تو اگر ایک گاری اندر چلی جائے اور اس کے پیچھے دوسری گاری بھی چلی جائے تو پھر سکنیوں کو ایویکوئیٹ کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں تو یہ ایک ایک گاری جو اندر چھوڑ رہے ہیں اور پھر وہی گاری جب باہر نکل آتی ہے تو پھر دوسری گاری کو جانے بھی آ جاتا ہے لیکن یہاں پر جو ہے تو ان لوگوں نے کچھ سٹیچرز بھی لیے میں ہیں جو ایمبولینسز میں ہیں وہ بھی اندر لے جا کر یہ زختی ڈال کر واپس ایمبولینسز میں ڈال دیتے ہیں اچھا عمر یہ بھی بتائے گا کہ ریسکیو کا آپریشن تو جاری ایمبولینسز بھی موجود ہیں کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اب جائیوکوہ پر پہنچ گئے ہیں دیکھیں جی بم دسپوزل یونٹ والے پہنچ چکے ہیں یہاں پر پولیس نے پورے علاقے کو کارٹن آف کیا ہوا ہے اور یہاں پر پولیس کے متعدد افسران موجود ہیں علاقے میں کسی کو نہیں چھوڑا جا رہا تاکہ ریسکیو عمل میں کوئی دشواری پیشنا آئے اس علاقے کو پورا کارٹن آف کیا ہوا ہے پولیس کی باری نفری یہاں پر موجود ہے اور تاکہ یہ آپریشن جو ہے تو اسکول بھی جاری رہے اچھا یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اس جگہ جس جگہ یہ دھماکہ ہوا ہے قریبی اسپطال کونسا ہے اور اس اسپطال میں کیا امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے جی بالکل پشاور شہر کے تمام جو میجر ہاسپٹلز ہیں ان میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور لیڈیڈنگ جو ہاسپٹل ہے وہ قریب ترین ہے ہارلی یہاں سے یہ کوئی دیر کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا اور تمام کے تمام جو زخمی ہیں چونکہ ہم تو یہاں پر سپوٹ میں موجود ہے اور چونکہ الارک سب سے قریبی ہے تو ظاہر ہے ادھر ہی شک کیا جا رہا ہے اچھا امرم یہ بھی دیکھ رہے ہیں ٹی وی سکرینز پر کے عام لوگ جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی زخمیوں کو اٹھا کر ریسکیو کر رہے ہیں اس میں کیا ہے کیونکہ ایمبلنس کو آپ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد اور زیادہ سے زیادہ زخمی کو ایویٹ کیا جائے ان کو ایمبلنس تک لائے جائے اور پاکہ ان کو ہسپتال لے جائے جا سکے عمر بومڈ ڈسپوزیبل سکوٹ بھی وہاں پر موجود ہے ان کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے آیا ہے ابھی تک دیکھیں چونکہ ابھی ریسکیو ایکٹیویٹیز جاری ہے ریسکیو میشن جاری ہے بی ڈیو پہنچ چکا ہے یہاں پر موجود ہے پولیس کے سوارڈ موجود ہیں انہوں نے کارڈن آف کر دیا علاقے کو ابھی تک بی ڈیو کی جانے سے ہمیں ایسی کوئی انفارمیشن نہیں لی کہ ابھی اس لاؤس کے حوالے صرف کیا کہتے ہیں چونکہ یہ ریسکیو ایکٹیویٹیز ہیں ریسکیو ایکٹیویٹیز جاری ہیں اس وقت تی سی پی او پشاور اعجاد خان جو حالی میں تائنات ہوئے ہیں وہ پہنچ چکے ہیں موقع پر اور وہ اس چیز کا ایکسلوشن کا جائزہ لے رہے ہیں یہاں پر پہنچ چکے ہیں پورا علاقہ کارڈن آف ہے اور وہ اس وقت موقع پر موجود ہیں یہ بھی بتائے گا کہ ابھی تک یہاں پر شارپ شوٹرز بھی پہنچ چکے ہیں شارپ شوٹرز یہاں پر موجود ہیں اچھا عمر یہ بھی بتائے گا کہ ابھی تک پندرہ زخمیوں کے اطلاعات ہے تو اس کے ساتھ ساتھ خدا نہ خاصتہ کسی حلاقت کا بھی کوئی اندیشہ ہے دیکھیں یہ ہسپیٹل ہی بہتر انداز میں آپ کو بتا سکتا ہے کیونکہ یہاں سے زخمیوں کو ہسپیٹل شیپ کیا جا رہا ہے تو ہسپیٹل ہی ایک بہتر جگہ ہوتی ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور جیسے ہی ہم کو کنفرم مظلمات پھل جاتی ہیں تو وہ ہم ناظرین کے ساتھ شیش کریں گے جی عمر آپ سے تفصیلات لیتے رہیں گے آپ کو بتائیں کہ پشاور کا قصہ خانی کا یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے ابھی تک اطلاعات کے مطابق متعدد افراد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں پولیس اور ریسکیو کی ٹی میں جائے وقوعہ پر پہنچ چکی ہیں دھماکے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے پولیس اور ریسکیو ٹی میں جائے وقوعہ پر پہنچ چکی ہیں بڑی تعداد میں زخمیوں کی اطلاعات ہیں آپ کو بتائیں کہ ریسکیو آپریشن اس وقت جاری ہے دھماکے کی جو نویت ہے اس کے بارے میں تحال پتہ نہیں لگ سکا بوم ڈسپوزیبل سکارٹ بھی وہاں پر موجود ہے آپ کو بتائیں کہ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے علاقے کو کارڈن آف کر دیا ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں عام لوگوں کو اس زگہ سے ہٹایا جارہا ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس بات کا تعیون کر رہے ہیں کہ یہ آیا دھماکہ جو ہے وہ ٹائم ڈیوائس ہی یا خود کچھ دھماکہ تھا اس کے بارے میں تحال ابھی کچھ پتہ نہیں چل سکا قصہ خانی کا یہ علاقہ ہے جہاں پر دھماکہ ہوا ہے اور ابھی تک کی اطلاعات کی مطابق متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں اسی والے سے مزید تفصیلات جانلے تھے ہمارے علمائندے ویسال یوسف زیمارے ساتھ موجود ہے جی ویسال بتائیے گا کہ ابھی تک جگہ کا کوئی تعیون ہو سکا ہے آیا یہ صرف ایک بازار میں دھماکہ ہے یا کسی مسجد کے قریب یہ بتایا جا رہا ہے یہ بلکل یہ کچھ ارسال درار مسجد کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے اور یہاں میں خود آبی ایڈالش لیلیوہ ستال پشاور میں ہوں اور یہاں جو مناظر ہے وہ بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں ایمبولینسٹی آ رہے ہیں اور یہاں پر جس تقریباً پینتی چاریس کے قریب جو مریض ہے جس میں کریٹیکل اینجور بھی ہے جو ابھی قابل اگرات کو وقت ہوگا اس میں ایڈر باریز کتنی ہے لیکن تقریباً پینتی چاریس کے قریب مریض لائے گئے ہیں جس میں سیریس اور کریٹیکل اینجور بھی ہے اچھا بیسال یہ بھی بتائی گا کہ جمعہ کا ٹائم ہے ڈاکٹرز کی موجودگی کو یقینی بنایا گیا ہے لیڈی ڈیڈنگ اسپٹال میں لیڈی ڈیڈنگ اسپٹال کی انتظامیہ ہے انہوں نے امرجنسی لگائی ہوئی ہے اور جس طرح لیڈی ڈیڈنگ اسپٹال کے شاور پیڑے سے ہی اس طرح کے بم دماغوں کے لیے یہاں پر مریض لائے جاتے ہیں تو یہاں بھی مکمل امرجنسی قائم ہے اور ڈاکٹرز جو ہے وہ بھی آ رہے ہیں جتنے لوگ ہیں جتنے وہ اپنے مریضوں کو ریکشو کے ذریعے ہیں امبولینسز کے ذریعے اور خود اپنی گاڑیوں میں جا رہے ہیں اچھا یہ بھی بتائے گا چونکہ آپ اسپٹال کے باہر موجود ہیں ریسکیو کی جو کارروائیاں چل رہی ہیں کتنے زخمی ابھی تک اسپٹال میں لائے جا چکے ہیں ابھی تک میں خود اندرسپار کے لارش میں موجود ہوں اور یہاں پر جو میں نے خود دیکھا ہے تقریباً پینٹی سپسٹس کے قریب جو مریض ہے وہ لائے گئے ہیں جس میں کریٹیکل انجل بھی ہے پولیس اور ریسکیو کی ٹیمیٹ جائے وقوع پر موجود ہیں ویسال یوسف زیمارشات لیڈی ریڈنگ اسپٹال کے باہر موجود ہیں عمر فاروق سے بھی جان لیتے ہیں عمر فاروق بتائیے گا کہ ابھی تک قانون نافذ کرنے والے داروں کی جانب سے کوئی بیان سامنے آیا ہے کہ آیا یہ ٹائم ڈیوائس تھی یا خود کچھ دماکہ تھا اور جگہ کا تعیون کیا جا چکا ہے اب تک جس طرح ویسال بتا رہے تھے شاید ان کو زخمیوں نے بتایا ہو کہ یہ مسجد کے قریب ہوا ہے یہ انسیڈنٹ یہاں پر میں چونکہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آفرا تفریح ہے یہاں پر جتنے بھی پولیس کی ڈیپلائمنٹ ہوئی ہے ابی سی سی پیو ایجاز صاحب بھی پہنچ چکے ہیں چونکہ یہ سپارٹ ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ان لوگوں نے زخمیوں کی ایویکیویشن کی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ تقریباً تمام کے تمام زخمی تو وہ یہاں سے نکال لیے گئے ہیں کیونکہ ایمبولنسز یہاں سے جا چکی ہیں تین چار ایمبولنسز ابھی بھی موجود ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ایویکیویشن جو ہے تو وہ مکمل ہو گئی ہے یہاں پر پولیس کی جو نفری ہے وہ موجود ہے انہوں نے علاقے کو پورا کارڈن آف کیا ہوا ہے ہم نے کوشش کی دو تین مرتبہ کہ پوچھ لیں جتنے بھی ہائی آفیشلز ہیں یہاں پر پولیس کے اس کی انٹینسٹی کے بارے میں اور اس بلاس کی نیچر کے بارے میں لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بہت ارلی ہوگا آپ کو بتانا وہ اچھا رہے ہیں کہ اس جس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے دیکھا جائے کہ نیچر کیا ہے دماغی کی اور پھر اس کے بعد وہ کسی پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ میڈیا کے ساتھ بات کر سکیں